اٹھائیس دن کی زندگی ڈاکٹر تاہیرہ کازمی مہواری کتنے دن آتی ہے سات دن کیا تاریخ پہ آتی ہے جی تقریباً تاریخ سے ایک یا دو دن پہلے آ جاتی ہے تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے ہم نے لکھا اٹھائیس دن کے بعد اٹھائیس دن ہم بڑھ بڑھائے ارے یاد آیا اس سے ملتا جلتا ایک فلم کا بھی تو نام تھا وہ سات دن ان سات دنوں کے احوال سے فلم میں گویا زندگی کا منی اچرٹ نقشہ کھینچ دیا گیا تھا تو کیا یہ اٹھائیس دن بھی عورت کی زندگی کی اکاسی کرتے ہیں ہم نے سوچا ہمیں یوں لگا کہ یہ دن مکمل کہانی ہے اٹھائیس دن کا چکر جو عورت تمام عمر کاٹتی ہے نشیب و فراز سے بھرپور اٹھائیس دن جن میں عورت ہر دفعہ پاتال میں گرتی ہے اٹھتی ہے سنبھلتی ہے سر اٹھا کر پھر چلنے کی کوشش کرتی ہے کچھ ہی راستہ تیہ کرتی ہے کہ اٹھائیس دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد پھر سے شروع ہو جاتا ہے چلیے آپ کو یہ کہانی سناتے ہیں عورت کی زندگی کی کہانی کہہ لیجئے یا ماہواری کی یا یوں کہہ لیجئے کہ پل پل لینے اور پگھلنے کی داستان ہر ماہ عورت چار مختلف کیفیات کے تلاتم سے گزرتی ہے جو جسم میں ہر گھڑی بدلنے والے ہارمونز کا نتیجہ ہوتی ہیں مہواری کے آغاز کو پہلا دن گنا جاتا ہے پہلے سات دن بیزادانی یا آوری سے خارج ہونے والے ہارمونز کی سطح انتہائی نچلے درجے پر پہنچ جاتی ہے ساتھ میں رہم سے ماہواری کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے جس کے ساتھ درد اور متلی عام ہے خون کے مسلسل خروج سے جسم کمزوری محسوس کرتا ہے خون بہنا درد گیلے پیڈز کے ساتھ چلنا اور نارمل نظر آنے کی ایکٹنگ کرنا ایک عجیب ہے جان میں مبتلا کرتا ہے دماغ میں پٹیوٹری گلینڈ صورتحال بھام کر اپنا کام تیز کر دیتا ہے اور ایسے ہارمونز بناتا ہے جو بیزادانی کو پھر سے انڈا بنانے کے کام پر لگا سکے اور ماہواری بند ہو سکے نتیجہ دن انڈے کے گرد سیل سے ایسے ہارمون بنتے ہیں جو موڈ بحال کر سکے سات سے چودہ دن ماہواری رک چکی ہے انڈا بتدریج بڑا ہو رہا ہے پٹیوٹری گلینڈ تیزی سے ہارمونز بنا رہا ہے ٹھیک چودویں دن انڈے کا کھول پھٹتا ہے اور انڈا بیزادانی سے باہر نکلاتا ہے ہارمونز کے اس سیلاب کے زیرے اثر جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور بخار کسی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے انڈے کا کھول پھٹنے کے بعد اگلے چوبیس گھنٹے اہم ہیں حمل اسی وقت ٹھہرتا ہے چودہ سے اکیس دن ان دنوں میں دو امکان ہو سکتے ہیں اگر انڈا بار آور ہو اور حمل ٹھہر جائے تو انڈے اور سپرم کے ملاب سے بننے والے مستقبل کے انسان کو چار سیل اور آٹھ سیل کی سٹیج پر دیکھا جا سکتا ہے ہارمونز کا سیلاب امڈ آتا ہے جو حمل قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے ابھی تک یہ تیزی سے تقسیم ہوتے سیلز کا مجموعہ ہے جو بیزادانی سے رحم کی طرف پڑھ رہے ہیں یاد رہے کہ سپرم اور انڈے کا ملاب اس ٹیوب میں ہوتا ہے جو بیزادانی یا اووری کو رحم یا یوٹریس سے ملاتی ہے دوسرا امکان یہ ہے کہ انڈا بار آور نہ ہو اور حمل نہ ٹھہرے انڈے کی عمر چوبیس گھنٹے ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ تحلیل ہو جاتا ہے حمل نہ ہونے کی صورت میں مختلف ہارمونز پیدا ہوں گے خاتون ہر دو صورتوں میں مختلف کیفیات سے گزرتی ہے اکیس سے اٹھائیس دن اگر حمل نہ ٹھہرے تو ہارمونز کے زیرے اصف جسم میں مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں جنہیں پری منسٹرول ٹینشن کہا جاتا ہے کچھ خواتین چھاتی میں درد کی شکایت کرتی ہیں اور کچھ کا جسم پھول جاتا ہے شدید غصہ، بیچینی، استراب اور نیند کی کمی عام علامات ہیں ان میں کمی تب ہی آتی ہے جب دوبارہ سے مہواری شروع ہوتی ہے اور ہارمونز کا لیول نیچے آ جاتا ہے لیجئے اٹھائیس دن کی رولر کوسٹر کے بعد وہ چکر پھر سے شروع ہونے کو ہے جو عورت کے جسم اور دماغ کو کبھی آسمان پہ لے جاتا ہے تو کبھی زمین پہ بری طرح سے پٹک دیتا ہے ہمارا خیال ہے کہ صاحبان دانش اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ عورت ان اٹھائیس دنوں میں زندگی کی طرف بڑھتی ہے اور انہی اٹھائیس دنوں میں زندگی کبھی اسے گلے لگاتی ہے اور کبھی موں پھیر کر دور ہٹ جاتی ہے یاد رکھئے عورت کا ہاتھ تھامے رکھنا ہی اس مشکل کو کچھ سہل بنا سکتا ہے